بسم اللہ الرحمن الرحیم باکس میں آپ کو ایک عدد یہ پاؤچ یا پرس آپ کہہ لیں مل جائے گا چھوٹا سا ہینڈ کیری بیگ ہے بہت خوبصورت ہے اس کے اندر اس پسٹل کو رکھا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پسٹل میں نے نکال لی ہے تو دوستو اس کے علاوہ اس کے باکس میں آپ کو ایک عدد یوزر میانویل مل جائے گا ڈائمنڈ بیک فائر آمز میڈن یویسے کا اس میں اس پسٹل کی مطالق تمام ڈیٹیل درج ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد پسٹل لاکھ مل جائے گا اس پسٹل کو سیف کرنے کے لیے اور کچھ پیپر ورک اس کے ساتھ دیا گیا ہے کچھ ورانٹی کارڈ وغیرہ دیے گئے ہیں تو دوستو اب آتے ہیں اپنی پسٹل کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 9mm کی سیمی آٹومیٹک پسٹل ہے سب سے پہلے اس کا مگزین آپ چیک کر لیں دوستو یہ 6 راؤنڈ مگزین کے پسٹی کے ساتھ آتی ہے یہ کافی لائٹ ویٹ مایکرو کمپیکٹ پسٹل ہے اور 9mm میں جتنی بھی پسٹل میں نے آج تک دیکھی ہیں سب سے چھوٹی اور کمپیکٹ پ پسٹل ہے یہ اس کا مگزین آپ دیکھ سکتے ہیں اورنج فالور کے ساتھ آتا ہے اس کا بیس پلیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹینڈ بیس پلیٹ اس میں دیا گیا ہے دوستو یہاں پر اس کی مگزین کی اوپر اے سی ٹی میک اٹلی لکھا ہوا یعنی یہ میڈ ان اٹلی کا مگزین ہے اور ڈامن بیک کا لوگو بھی اس کی مگزین کی اوپر بنا ہوا ہے دوستو اب آتے ہیں پسٹل کی طرف سب سے پہلے اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کیلئے تو پسٹل بلکل خال ہماری ہے اور پسٹل ہماری سیف ہے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے چھوٹی سائز کی نائن ایم ایم سب کمپیکٹ پسٹل ہے اور پولیمر فریم کے ساتھ آتی ہے اس کے ساتھ صرف ایک ہی مگزین کبنی سے آتا ہے سکس پلس ون راؤنڈ کا تو دوستو یہ ڈی بی نائن پسٹل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیمر فریم کے ساتھ آتی ہے اور اس کا سلائڈ جو ہے یہ سٹینلی سٹیل کا ہے یہاں پر ڈی بی نائن لکھا ہوا ہے ڈائمنڈ بیک فائر آمز لکھا ہوا ہے اس کے سلائڈ کی اوپر اس کے سلائڈ کی اوپر آپ کو ریئر اور فرنٹ سیریشن بھی مل جاتے ہیں اور یہ بی بی گلاک پسٹل کہلاتی ہے بلکل گلاک کے میکنزم پر تیار کی گئی ہے اس کا ٹرگر گارڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر بھی چیکرنگ کی گئی ہے تاکہ آپ کو ہول کرنے میں اور شوٹ کرنے میں کافی آسانی ہو یہ آپ سنگل ہیڈ سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ اصل میں لیڈیس پسٹل ہے پرس میں رکھنے کے لیے اور پا پاکٹ میں رکھنے کے لیے کافی لائٹ ویٹ اور سلم پسٹل ہے دوستو اس کا تری ڈارٹ سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایڈجسٹیبل ہے اور یہ گلاک کمپیٹیبل سائٹ کہلاتے ہیں اور اس میں آپ گلاک کے سائٹس بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہ منی گلاک کہلاتی ہے یہ پسٹل تو یہ دیکھنے میں کافی لائٹ ویٹ ہے لیکن اس کی کارکردگی میں نے گوگل پر اور یوٹیوب پر سرچ کی ہے بہت ہی زبردست پسٹل ہے فائرنگ کے لحاظ سے یہاں پر بھی ڈائمنڈ بیک دوستو اس کا سلائٹ آپ اوپر سے بھی چیک کر لیں یہ سٹینلس ٹیل بلیک نائٹرائیڈ سلائٹ کے ساتھ آتی ہے اس کی بیرل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی بیرل کی لمبائی تین اشارے ایک انچ ہے اس کا میکزین ریلیز بھی آپ دیکھ لیں دوستو یہاں پر اس کی اوورال ڈیمیشن کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں اس کی بیرل کی لمبائی تین اشارے ایک انچ ہے اس کی اوورال لینک جو ہے یہ پانچ اشارے سات انچ ہے اس کی ہائٹ جو ہے یہ چار اشارے پانچ انچ ہے اور اس کا وزن جو ہے یہ صرف اور صرف تین سو اسی گرام ہے ایمٹی مگزین کے ساتھ اگر اس کی وٹ کی موٹائی کی بات کریں دوستو تو اس کی وٹ جو ہے یہ زیرو پوائنٹ نائن انچ ہے یعنی ایک انچ سے بھی اس کا وٹ جو ہے یہ کم ہے تو یہ کافی سلم اور سمارٹ پسٹل ہے اپنے پاکٹ میں رکھنے کے لیے سیلف ڈیفنس کے لیے تو یہ آپ نائن ایم ایم کے لیسنس پر کیری کر سکتے ہیں تو دوستو اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کی قیمت آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں ایک لاکھ اسی ہزار سے لے کر دو لاکھ روپے تک چل رہی ہے لیکن یہ قیمتیں اب ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں ڈالر کی حساب سے مارکیٹ کی سیچویشن کی حساب سے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ڈائمنڈ بیک فائر آمز کی ڈی بی نائن جنریشن فور کی نائن ایم ایم سٹرائکر فائر سیمی آٹومیٹک سب کمپیکٹ پسٹل کی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے ازاد چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ